اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبی کا MHQ مسئلہ کوکن میں استقبال ہے آج ایک ویڈیو آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں بہت دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی سکول کے کچھ بچے جب اپنے گھروں کے طرف سکول سے روانہ ہوتے ہیں جو دسپلین میں نے ان میں دیکھا ہوں کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا محسوس کر رہا تھا کہ آخر ان کے پر نگرانی کون کر رہا ہے لیکن ان دنوں میں دیکھنے کے بعد محسوس یہ ہوا کہ ان بچوں پر کسی کی بھی نگرانی نہیں ہے یہ بچوں کی تربیت اسکول میں کی جاتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنے گھروں پر آپ کو کس طرح سے جانا ہے بہرحال یہ سیکھ بہت اچھی رگی کہ ہمارے مسئلہ کی جو ایک سکول ہے شاید نیو انگلش سکول اس کا نام ہے نون مسلم سکول ہے لیکن یہ دیکھ کر اتنا دل خوش ہوا کہ جو دسپلین ان کو بتایا گیا ہے کوئی ان کے پر نگرانی نہیں کر رہا ہے نہیں کوئی ان کے پیچھے آ رہا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے اس کے بعد میں اس کے آگے آپ سے بات کرتا ہوں موسیقی 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 کافی خوش ہوا دل یہ ڈسپلین دیکھ کر میں ان سبھی اساتزاؤں کی خدمت میں مبارک باتی پیش کرتا ہوں جن اساتزاؤں نے بھی ان بچوں کو جو ہے راستے سے چلنے کا طریقہ سکھایا کہ راستے سے کس طرح سے کنارے سے چلنا چاہیے ریالی بہت اچھا لگا یہ ویڈیو ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی ڈسپلین ہم سبھوں کو اپنانا چاہیے اور ماشاءاللہ بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں لیکن جو چیز مجھے آج نظر آئی واقعی میں دل باغبا ہو گیا ہے دل خوش ہو گیا سوچا چلو اسے ہم شیئر کریں تاکہ اس اچھی چیز کو دوسرے لوگ بھی جو ہے ایڈاپٹ کریں اور اس کے پر جو ہے عمل کریں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا بس مقصد یہی تھا کہ ایک ڈسپلین ہر انسان میں ہونا چاہیے اگر ہم اسی طرح سے سائٹ سے راستہ سے جائے گے تو ایک اچھا ڈسپلین نظر آئے گا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگی آنے جانے والے کو بھی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ سکول کے جب بچے جب چھوٹتے ہیں تو جھنڈ میں چھوٹتے ہیں لیکن دیکھیں ایک کے بعد ایک قطار کس طرح سے چل رہی ہے سبحان اللہ منظر بہت اچھا لگا اس لئے میں نے ویڈیو آپ سے شیئر کیا جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ